یہ دوڑا مشکل ہے بتائیں نہ یہ بنتا کس چیز کا ہے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کیا چاپتا لگانے دو سارے میرا ریاکشن کرام کردی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وزت کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو میں سب بہنیں اور بائی کرتے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈے شروع کرتے ہیں ویڈے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی شریک ویسٹ ہوتی ہے ہمارے چینل کو جائے سبسکرائب ضرور کرنا ہے سب سے پہلے میری طرف سے سب بہنوں اور بھائیوں کو جمعہ مبارک ہو تو بیوز آج ہم باہر آئی ہیں آئی ہوئی ہیں کیونکہ اپنی سبڈیوں میں آج سبڈی کو ہم نے پانی لگایا ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے شام کا پینڈی ہو گئے اور شام کا مزرط ویسے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو آج میری اور سہانہ کے پسند جو ہے پھوری ہونے والی ہے تو ابھی میرے میاں آئے نہیں ہے وہ آئیں گے تو پتہ چلے گا ابھی چلتے ہیں کیچن کے لیے تھوڑے سا لکڑیا بنا لیتے ہیں کیونکہ بیوز کل جو ہے ہماری چھوٹ سی دعوت ہے اور ماشاءاللہ سے کل نیا سال بھی شروع ہوگا تو وہ بھی آپ لوگوں سے ضرور شیئر کریں گے ابھی چلتے ہیں کیچن کے لیے تھوڑے سا لکڑیا بنا رہیں تو سہانہ جائے پھول توڑ رہی ہے شام کے ملے آپ پھول کو کیا کریں گی وہ آج پانی لگے نا سبجی کو خوبصورت سیاہ دے لگ رہے ہیں ابھی ایک ہی نکلا تھا کافی کچھ ریسے کے بعد کافی سارے جائے نکل آئے گے لکڑیا بنا لیں چھوڑی سی لکڑی کچن کے لیے سوانہ کیا لگتا ہے آپ کو آج آپ کے دھائید ہوئے کیا لے کر آئیں گے یہ تو آئیں گے تو پتہ لگے جہاں انہوں نے کہا تھا کہ پسند کی چیز لے کر آئیں گا یہ نہیں بتایا کہ جو ہے پہننٹی کی چیز ہے چیز کھانے کی جو آئیں گے تو پتہ چلے گا تو جلتی سے جہاں کام ختم کر لیں وہ بھی آجیں گے کلو آجیں کلو آجیں کیا آپ بار بار جو ہے نا یہی سوٹ نکال کے آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ سوٹ مجھے پسند ہے تو آپ نہ دکھایا کریں میں سوہانہ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ جہاں کل لے چاہو یہ ہاں کال آپ سلوائی کرا لوں میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے یہ سلوائی کرا کے رکھا ہوا ہے کہ چلے کال جو ہے دعوت ہوتی ہے تو بندہ دعوت پہ چلے کال آپ پہن لیتی نا اگر سلوائی پڑا ہوتا سوہانہ ایسی نہیں میں اسے کب کا کہہ رہی تھی انہوں نے اپنے تو دے دیا لیکن میرے نہیں دیا میں نے اسے کہا بھی نہیں کیونکہ آج کہہ رہی ہوں نا کہ اسے دے دیا چلو یہ چھوڑو میں آپ کی پسند کی چیز لے کے آیا ہوں یار آج آپ پسند کی تو دکھاؤ نا چیاری بیوز تو کیسے ہیں آپ سب پہلے نمبر پہ میری طرف سے میری سب بہنیں اور بھائیوں کو جو ہے نا بیوز جمعہ مبارک ہو دھے دھے مبارک ہو تو ابھی ماشاء اللہ سے اوپر سے کل جو ہے نا بیوز نئے سال ہے تو نئے سال کی جو ہے نا بیگم وہی پرانے کپڑے نئے سال میں پرانے کپڑے نکال کے جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی پرانے نہیں ہیں یہ جو گفت آئے دیں نا ہاں یہ سلائے کے لیے دینے ہیں تو پتہ نہیں اس کو کہاں سے یاد آگئے اور بیوز ان کے لیے نا ابھی جمعہ کی نماز ادا کر کے آیا ہوں تو جب جا رہا تھا سبزی وغیرہ بیگم نے بتایا وہ لے آیا تھا اس کے باجنوں نے کہا ہے کہ آج ہمارے لیے کچھ خاص لے کے آنا خاص تو بیوز یہی ہے کہ سوانہ کو بھی یہ پسند ہے اور بیگم کو بھی پسند ہے تو ان کے لیے ماشاء اللہ سے لے کے آیا ہوں شوار میں ہاں تو ابھی یہ ٹیشو جو ہے نا یہ آپ رکھ لو یہ بعد میں موں صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے تھی ہم گھر میں بیٹھے ہیں ایسا ہی کھا لیں یہ کیچپ ہے تو یہ بھی ٹیشو اس نے ڈال دی ہیں ہاں رکھ دو کار ماں جانے چلیں جی میں نے کہا آپ کھولیں کھول رہی تھی میں پہلے آپ نہیں یہ دیکھیں نا کہ یہ اس طریقے سے اوپر پیپر لگا ہوتا ہے نا اس کو سارا نہیں کھولنا ہوتا ہاں ہاں اچھا چلو یہ لو یہ تھوڑا مشکل ہے بتائیں نا یہ بنتا کس چیز کا ہے میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھولا کیا چاپتا لگانے دوں سارے میرا ریاکشن کراؤں آپ نے ابھی جو ہے نا سوہانا کے لیے تو اوپن کرتا ہوں میں ٹھیک ہے میں چیک کر کے بتاتی ہوں کہ آپ کو آپ نے لیے ہیں تو اچھے ہیں یا نہیں اچھے کیوں نہیں اچھے ہوں گے بھائی لیے ہیں تو اچھے ہی ہوں گے نا اور ویسے یہ مشہور دکان ہے جہاں سے میں نے لیے ہیں نا کیسے ہیں بہت اچھے ہیں رس ہے تو بہت اچھے سردی میں آتے جاتے میں سردی میں ساغن بنیں گے ماشاءاللہ سے تو بہت اچھے ہم نے ماشاءاللہ سے بنائے ہیں جی آلو گوبی اور مٹر کیونکہ ویسے بھی یہ جانا سردیوں میں ایسے سمجھ لیں کہ نئی سبزی ہے ماشاءاللہ اور ویسے ایک چیز تو میں بھول گیا ابھی مجھے بیگم نے بتایا بیگم کہہ رہی تھی کہ کل جو ہے نا کچھ جو ہے نا بھبار بغیرہ اور اس جیسے چیزیں آپ نے لے کے آنی ہے میں نے کہا کیوں لے کے آنی ہے بھائی بتاؤ تو سوئی اس نے کہا کہ کل جو ہے نیا سال ہے تو نیا سال میں نے ابھی اسے بتایا نیا سال تو پرسوں ہیں میں نے بیگم سے بھی کہہ دیا ہے کہ کل جو نیا سال ہے اس نے بیسے پوچھا نہیں اس کے دماغ میں نیا سال نکل گیا ہے تو نیا سال تو پرسوں ہیں نا انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے بس جو ہے نا ایسا سمجھنے کے نیا سال میں بھی جو ہے نا بندے کو بس ایسے خوشی ہی رہنا چاہیے کیونکہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو جتنا بھی کوشش کریں خوش رہنے کی تو انسان اگلا سال بھی خوشی طرح خوشی میں گزرے ہم تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے ہمارا جو ہے نا جیسے ہم نے اس سال میں اپنی لائف گزاری ہے شکر الحمدللہ کوئی پریشانی کوئی مسئلہ کچھ بھی نہیں ہوا اس سال میں جیسے ہم نے خوشی سے ہم رہی ہیں نا تو اللہ پاک خیر کرے تو اگلا سال بھی نہ ہمارا ایسی اچھا ہوتا ہے خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو ہم آپ کے لئے بھی دعا کرتے ہیں آپ کا سال بھی خوش نہیں ہر سال کی طرح رضا بھی جائے نا شوار میں انہوں نے کھا لیا اوکے سوکے کر کے ٹھیک ہے تو ایسا سمجھ لے کہ دو شوار میں تھے اور ماشاءاللہ سے بندے ہم تین تھے تو ایسے رال ملکے نا بس مینیز کر لیا ہے گزارہ آسا ذرائقیتا انہیں نے ویسے مینیز آسا کار کی دائی میں ہمیں کے ساتھ جاتے تو ایک نہیں ہمیں کھاتے یہ گھر جو ہے ایک لے کر رہا ہے ہاں وہ اصل میں آپ میں مجھے کہا تھا اگر آپ میرے ساتھ بھی جاتے مسئلہ کوئی بھی نہیں تھا کتنا ہے کہ انہوں نے بھی کھا لینا تھا جائیں گے کبھی بیگم ایک شوار میں اس نے کھایا یہ ویسے بھی اس کا پیٹ فل ہو گیا اور سوانہ جو ہے اس نے آدھا کھایا تھا اور اس کا پیٹ بھی فل ہو گیا تھا تو ابھی میں نے سالن نکال کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس کے بعد یہ چیک کرتا ہوں اور بیگام کو بتاتا ہوں اس کا کچھ کمی تو نہیں ہے کیونکہ ہالتہ فائنل ٹیسٹ میں ہی چیک کرتا ہوں تو آج بھی میں ہی کر رہا ہوں میں سے ماشاءاللہ دن کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور ہمارے بلی بھی آگی ہے ٹھیک ہے پورے ٹیم پہ آتی ہے exact ٹیم ہے اس کا جب یہ دیکھتی ہے کہ ابھی روٹی وغیرہ بن رہی ہے چونکہ انہیں پتا ہے رات کے کھانے کے ٹیم تو ہمارے رات کے ہوتی ہے تو جب بھی ڈینر جانا ہمارا تیار ہوتا ہے تو بلی صاحبہ جانا آجاتی ہیں پٹا پٹ سے ابھی یہ آکے پیچھے بیٹھے لیدر آجو ویڈیو بان رہی ہے کیا ویڈیو میں نہیں آنا چھتی یہ لو آجو بھئی کھا لو یہ لو سالوں لگا آگے دون یہ بھی جانا کہ چکن ہوتا ہاں چکن چونک سکاتی ہے ابھی یہ جانا مجھے لگتا ہے اس کا پیٹھ پھول ہے یا کھانڈ لگی ہو جائے تو اس لئے آکے بیٹھ گئی جائے روٹی کھانے گا اس کا کوئی موڈ نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے میں نے اس کو کہا ہے تو میری باتیں اس سے بلی لگی ہیں یہ بھی ہو ساں نہیں یہ نہیں یہ نہیں ابھی تھوڑا سا آرام گیا تو ابھی کھا رہی ہے دیکھیں دیکھیں موسیقی